آپ لوگ بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے اور ہمارے اپنے چینل ٹیکنو ہیلپ شہدت میں تو آج بہت دنوں بعد لرنڈ کمپیوٹر فور بلائنڈ کا پارٹ تھرٹین لے کر آ چکا ہوں آپ کے سامنے آج ہم بات کریں گے ریڈنگ کمانڈز کے بارے میں پچھلے بار ہم نے کنٹرل کمانڈز کے بارے بات کیا تھا تو گائز امید کرتا ہوں سب نے یاد کر لیا ہوگا یا لکھ لیا ہوگا نہیں نہیں لکھا ہے تو اس میں میں نے اپنے بلوک کا لنگ دیا تو مانس جا کر آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہو ٹھیک ہے تو آج ریڈنگ کمانڈز کے بارے میں بات کریں گے ریڈنگ کمانڈز کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے پچھلے بار دیکھا تھا تو پچھلے بار بھی کچھ کچھ ریڈنگ کمانڈز تھے جیسے کہ جتنی موونگ کمانڈز ایک طرح سے ریڈنگ کمانڈز ہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ موونگ کمانڈز کیس میں آ جاتا ہے جیسے کہ مان لو آپ نے لکھا مائنے میں شہادت تو آپ مائی اور نیم نیم میں جا کر آپ سوچ رہا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں آگے لکھتے تو وہ مائی کے آگے لکھانا شروع ہو جائے گا تو یہ موونگ کمانڈز بھی ہو گیا نا ہم معاف کیجئے گا تھوڑا زکھام ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بہت ٹائم دکھ ویڈیو میں نہیں بنا پا رہا تھا تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں ایک اپنا ورڈ ڈاکیمنٹ میں نے کھول رکھا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں نے کچھ لکھ رہا ہے ڈاکیمنٹ کے شروع پہنے کے لیے میں نے کمانڈز بتایا تھا وہ آپ لوگ کو کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے کہ کس سے ڈاکیمنٹ میں کس شروع میں آتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ڈاکیمنٹ 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 کا سب سے پہلا کریکٹر کیا ہے ڈبلو 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 جائے گا نہیں کیونکہ یہ و پہ یہ ابھی تو ٹھیک ہے تو میں اس کو آگے جاتا ہوں اگر اگر میں رائٹ رو کرتے ہو اس کو لے جاؤں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹھیک ہے بھائی بہت دی ملے didn't know can't a terminal. دی ملے ڈی ملے ڈی ملے ڈی ملے ڈی ملے ڈی میں نے اپنے کمپیٹر میں تھوڑا سا ہی شیئر کر دیا جب ہم سپلنگ میں آپ کو اپنے باتانے والا ہوں جس سے آپ لوگ سپلنگ کے سجیشن بھی چیک کر سکتے ہو لیکن ابھی نہیں اس کے ویزے میں اس میں دوبارہ ٹک کرنا پڑا ابھی و پہ ہوں میں نم پہ دوبارہ ہوں ڈبلو سے پہلے سے جان نہیں سکتا اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں پہلے نم پیڈ 1 سے پریویس کریکٹر نم پیڈ 2 سے کرنٹ کریکٹر اب پریویس کریکٹر جو ہے وہی کرنٹ کریکٹر ابھی کے لیے دیکھ رہے ہو گائز اور نم پیڈ 3 سے نیکسٹ کریکٹر اب دیکھو اب اگر ون کا یوز کرے تو بھی ہوگا سہی دیں گا تو نم پیڈ 1 سے پریویس کریکٹر نم پیڈ 2 سے کرنٹ کریکٹر نم پیڈ 3 سے نیکسٹ کریکٹر نم پیڈ 4 سے پریویس ورڈ نم پیڈ 5 سے کرنٹ ورڈ نم پیڈ 6 سے نیکسٹ ورڈ نم پیڈ 4 سے پریویس ورڈ نم پیڈ 5 سے کرنٹ ورڈ اور نم پیڈ 6 سے نیکسٹ ورڈ نم پیڈ 7 سے پریویس لائن وہ پلس آگے تھا گائز آپ نے دکھا ہی تھا اس کے وجہ سے ہوا نم پیڈ نم پیڈ 8 سے کرنٹ لائن نم پیڈ 9 سے تو یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا اور ایڈٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو مجھے لگتا ہے بتایا تھا کہ جب ہم ڈیلیٹ کسی چیز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں بیکس پیڈ سے تو اس پریویس کریکٹر ڈیلیٹ ہے پلس یہاں پہ ہے تو یہاں ڈیلیٹ کرو گا یعنی سی او ایم جو کمپیوٹر کا سپیلنگ ہے سی اور او کے بیچ میں پلس آگیا ہے تو او پہ رہ کر ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پریویس کریکٹر ڈیلیٹ ہوگا اور ایسی اگر میں ایک بار کنٹرول کے ساتھ بیکسپیس کر دوں تو پورا ورڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور سیلیکٹ ورڈ کر کے اگر بیکسپیس کر دوں تو پورا ہی جتنا ہے ہمارے ڈاکیومنٹ جتنا بھی ڈاکیومنٹ کے اندر ہے سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اسی لئے میں منع کرتا ہوں کہ سیلیکشن کر کے کچھ غلط ماہ ٹریس کیجئے گا ورنہ دوبارہ محنت کرنا پڑ سکتا ہے تو امیت کرتا ہوں سمجھے آگے ہوگا یہاں تک تو آگے بڑھتا ہے پہلے میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں نمپیڈ ون سے پریویس کریکٹر نمپیڈ 6 سے نیکسٹ ورڈ نمپیڈ 7 سے پریویس لائن نمپیڈ 8 سے کرنٹ لائن اور نمپیڈ 3 سے نیکسٹ لائن نمپیڈ 7 سے پریویس لائن نمپیڈ 8 سے کرنٹ لائن اور نمپیڈ 9 سے نیکسٹ لائن اب پلس والے بٹن کو انسٹ کے ساتھ پریس کر دیں گے تو وہاں آپ کا کرسر ہے جہاں ریویو آپ کا کمانڈ ہے اس کو ریویو کمانڈ اور ریڈنگ کمانڈ دو نو ہی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اگر انسٹ کے ساتھ پلس بٹن کو دباد ہوگے ٹھیک ہے جو پلس مائنس کا بٹن میں دیکھائی ہوگا تو آپ پہنچ جاؤ گے جہاں پہ ملدب آپ کا ریویڈیڈنگ کمانڈ جہاں پہ ہے وہاں پہ آپ کا کمانڈ وہاں پہ آپ کا کرسر آ جائے گا ٹھیک ہے چلی اتنا تک آپ کو سمجھ آ گیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھ کیسے سکتے ہیں سائی سے اب یہ ریکھیں کن انسٹ پلس ڈاؤن ایرو سے آپ پورا دوکیمنٹ فل ڈاکیمنٹ پڑھ سکتے ہو انسٹ پلس ڈاؤن ایرو ٹوڈیڈ فل ڈاکیمنٹ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ایک بار اب سرو کرتے ہیں تو یہ ہے ٹھیک ہے گائز اب آپ چاہتے ہو کہ نہیں ڈاؤن اگر یہ تو چھوٹا تھا یہ تو پندرہ دس سگن میں پڑھ لیا لیکن آپ چاہتے ہو کہ یہ بڑا ڈاکیمنٹ پاوز کر کے کیسے پڑھیں چلی اس کا بھی سیلوشن ہے چلی شروع سنیے پاوز ہو گیا ٹیپ 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 ڈیکھئے گائے ڈیکھئے گائے شیفٹ کا یوز کر کے آپ ایسا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیک ہے شیفٹ کے ساتھ ڈیک ہے اگر آپ اس کی کو دباتے ہیں ٹھیک ہے شیفٹ اگر دبا دیتے ہیں آپ اس کی بیچ میں پوز ہو گیا HAN میں دبہ دیا ہے eledik کی مشکس ڈباب mois اکipp ڈیک ڈیک اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دونوں شفٹوں کا اور کے سامنے میں بلے آپ پڑھیں سکتے ہیں تو آپ کی طرف پڑھیں شے کوٹھیں سکتے ہیں تو آپ کو ہے رишь اب تو آخر چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھیں سکتے ہیں تو آپ کو دیکھیں سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ لوگ کو کسی ٹاپک پر ٹیٹوریل چاہیے فون سے ریلیٹیڈ یا پھر کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ تو آپ لوگ کومنٹ کر سکتے ہیں میں ضرور کوشش کروں گا اس سے بنانے کی ٹھیک تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بنے رہیں ٹیکنو ہیلپ بیت شہدت کے ساتھ موسیقا